اسلام علیکم ناظرین ہم اس وقت آ چکے ہیں سراب گھوٹ کی منڈی اور بہترین جانوار کے دل دیکھ آپ کا دیکھ کے دل خوش ہو جائے میرا تو دیکھ کے بہت زیادہ دل خوش ہو گیا اور بڑے خوصفرہ جانوار آپ کا نام جنب اختر بھائی اختر بھائی کے جانوار ہیں یہاں پر کافی ہم نے دیکھا دیکھنے کے بعد دیکھ جائے یہ کراچی کے پالے ہوئے ہیں یہ کراچی کے پالے ہوئے ہیں تمام یہ سب ہمارے گھر میں پالے ہوئے ہیں اس کا ساڑھے چھے لاغ روپے مانگ رہے ہیں کالے کے ساڑھے پانچ لاغ روپے آپ کو بھی دکھائیں گے نا ساتھ ساتھ یہ ساڑھے چھے لاغ روپے کا جانوار ہے یہ والا وہ ساڑھے چھے کا ہے اس کے کالے والے کے اندازن کتنے دانت ہوں گے بتائیں گے تھوڑے سے اس کے دانت کتنے ہوں چار دانتیں کالے والا اور اس کے پرائز کتنے ہوں گے اس کے پرائز ہے چھے لاغ روپے اس میں کتنا گوشت کا انداز ہے آپ کا کیا اندازہ ہے یہ ساتھ چھے من قریب ہوگا سوچے من کے قریب گوشت ہوگا بہت خوبصصت ناظرین بہت ہی پیارا بچلا ہے یہ اور اس کے آپ نے کتنے بتا ہے ستھ لاغ روپے اس کے اس کے چھے لاغ روپے مانگ رہے ہیں اور اس والے کے ساتھ لاغ روپے مانگ رہے ہیں اور وڈیو بنا اس کے آپ دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ کون سے جانور کسہ ہے ہمارا کامیسر ہے ویڈیو بنا گیا آپ کو دینا آچھا یہ کون سی نسل کے جانور ہے بٹو نسل بٹو نسل گیتے ہیں اس کو اور اس کے کیا پریز ہیں اس کے سارے چار لاکھ روپے کتنے دات ہیں یہ یہ چھ دات ہو گیا چھ دات ہو گیا یہ اس کے سارے چھ لگ روپے سفید کے سارے چھ لگ روپے ہیں سفید والے کے اور اس میں کتنا مدن ہوگا اندازن سفید والے میں یہ قریبا آٹ کے قریب ہوگا آٹ من کے قریب ہوگا یہ زیادہ بھاری ہے بچڑا جی جی اچھا تھوڑے سے ہلکے دکھائیے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بہت بھاری جانوار ہے ماشاءاللہ یہ بھی دیکھیں آپ یہ بیک سائیڈ ہے اس کا اچھا یہ چھوٹے یہ جو کھڑا ہے کالا سفید والا اس کے کیا پرائز ہیں اس کے چار لاکھ روپ ہے چار لاکھ روپ ہے یہ کتنے داتیں یہ چار دات ہیں یہ چار داتیں چار لاکھ روپ ہے چھوٹی جی 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 اس کے بتائیے یہ بچیا کے جو ہے نا سوا دو لاکھ روپ ہے اچھا اس میں کتنا امدازن گوش ہوگا آپ کا یہ چھے کے قریب پانچ کے قریب ہوگا ایک امدازن چار پانچ من کے قریب اس میں گوش ہے اور کیا کنے بیسے بتایا تھا آپ نے اس کے اس کے سوا دو لاکھ سوا دو لاکھ روپے اس کے تھوڑے زیادہ نہیں بتا رہے ہیں نہیں مقصد یہ بچی ہے دیکھیں ہمارا کام میں صرف ویڈیو بنا گے دینا آپ کا کانٹیک نمبر دائے گا لوگ آپ کو فون کریں گے اور انشاءاللہ آج ہی آج میں آپ دیکھیں گے کتنے فون آئیں گے ہمارے کانٹیکس سے ہماری بیوز کا چھوٹے کھڑا بھی دوتا تھے ہاں 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 اس کے کیا اس کے کتنے پیسے اس کے تو اسی ہزار روپ ہے اس کے اسی ہزار روپ ہے ہے خوفصورت پر ہے چھوٹا ناظرین آپ خود فیصلہ کریں گے اس کا اور یہ اختر بھائے کے جانور ہیں بولنے کراچی کے پلے میں یہ کبھی بھار کے نہیں ہے یہ گھر کے پلے میں بچ رہے ہیں جی دی بابا کی مہربانی بابا اندازن جو یہ ہیں جو بیچ میں انداز جانور کھڑے ہیں ان کے کتنے پریز ہوں گے وہ مشکل سے یہ دو دو لاکھ ڈیڑے لاکھ روپ ہے سوال لاکھ روپ ہے ہلکے باری ہے نا وہ آگے آپ یہ بتائیں کہ ابھی تھوڑی منڈی تیز ہے ہلکی ہے پھر بہتر ہوگی ابھی بہتر ہوگی ابھی تو چلے گی منڈی اب دو تین دن ہے منڈی کے چلنے کے ابھی تو ہلکا ہے کام آج رات کو بتا لگے اچھا اور کچھ پریشانی بھی آپ کو یہاں پر کیا پریشانی بتائیے گورنمنٹ کو ہوتی ہے کہ مقصد یہ کہ پانی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ چار سوڑے کا ٹرم ملنا ہے یہاں پہ پرائیوٹ وہ لیتے ہیں سرکاری پانی اتنا نہیں ملتا ہم لوگوں پچھا سوڑے کا نانے کا نانے کا پانی سبب ہر چیز میں کی ہے یہاں پہ سستہ کوئی بھی چیز نہیں کھانا ہے سب چیز اچھا یہ اخراجات سارے پھر یہ جانور میں آتا ہوں گے جانور کی کاؤس میں آخراجات جو یہاں خرچہ کریں گے وہ تو سب اسی کو پر لے گئے نا اچھا ناسین اختر بھائی کی کافی جانے سارے جانور ہیں ماشاءاللہ ان کے سب کو کروش کرنا مشکل ہوگی اس میں ڈیڑھ لاغ روپے کا بھی ہے دولاک روپے کے بھی ہیں چھے لاغ روپے کی بھی ہیں اور پانچ لاغ روپے کی بھی ہر طرح سے جانور ہیں اس میں اختر بھائی کیا اب کونٹیک نمبر لے لیتے ہیں اگر یہ یہ کون سی جگہ ہے بتائیں گے کون سے بلاغ یہ ہے بلاغ چور ہے چار ہے بلاغ چار ہے یہ سراب گھوٹ پہ اختر بھائی اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر بتائیے میرا نام ہے محمد اختر میرا نمبر ہے 0300 3500469 ناظرین جس کو لینا اس نمبر پہ کال کر کے اختر بھائی کے جانور لے سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین یہ دوسری جگہ پہ آگئے ہیں آپ کا نام جانا پہ آگئے ہیں آپ کا نام کیا ہے محمد خالد محمد خالد محمد خالد صاحب ہیں ان کے جانور ہیں کافی ہیوی سارے جانور ہیں ماشاءاللہ بہت بھاری جانور ہیں تو اس کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں بتائیں گے یہ والا جو سامنے جانور کھا رہا ہے یہ کون سا جانور ہے اس کی کون سی نسل ہے یہ بیجان روجی برائمان ہے ساس سو ستتر بٹے آٹھ اچھا یہ نمبر پہ ہوتے ہیں اس کے جی نمبر ہوتے ہیں ان کے یہ نسل سے ہوتی ہے ان کی ہوتے ہیں اس کے بہت بھاری ماشہاللہ یہ بہت قیوی جانور ہے اور آپ شاید محسوس نہیں کر پا ہے یہ بہت کتنا موزہ نگو اس میں بھائی تقریبا ماشاءاللہ اللہ انہوں نے پندرہ منگوشت میں ہوگا بہج آپ کیوں بھی چاہتے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھا تو میں شاید بھاری نہیں لگے پر جانور بہت بھاری ہے ان کی یہ جو نکھرے یہ نکھرا کہتے ہیں نہیں ہے چولیسٹانی نکھری ہے چولیسٹانی نکھری اس کی کی جوڑی سازے بارہ ہماری ہے جوٹا ہے جوڑی سازے بارہ ہماری ہے نکرہ نکرہ کیلئے ہیں چولستانیب نکرہ نکرہ شر علیہ کیا ہے آپ کا نام کیا تھا محمد خالد محمد خالد صاحب یہ چولستانی دنکرہ کا سادہ بارہ ہمارے ہماری ہے بہت حسنا جانوار ناظرین ہیں بہت ہی پیارے بہت ہی اچھے ایک نکرے تھے یا یہ کون سے ہیں تر بتائیں گے آپ محمد چولستانی یہ بھی چولستانی لکتا ہے جی جی بھائی اس کے پرائز کیا ہے اس کے ساڑھے چار لاکھر ہے پرائز ہے کتنے دانت ہوں گے دو دانت بچے اور اس میں کتنا گوشت ہو گا آپ کے انداز کے ساب سے چھے ساڑھے چھے منگوشت ہے اس بچے میں آجا ناظرین ابھی لائٹ نہیں جالی ہے مغرب کا وقت ہو چکا ہے تو ہم نے اپنے ایک مسنونی لائٹ تیز تیز سنوال کر کے کام کر رہے ہیں کیونکہ اپنا کام تو پورا کرنا آپ لوگوں کو ویڈیو بچانی خدمت کرنی ہے پبلک کی بطور خدمت ہی ہم گام کرتے ہیں اور یہ بہت خوصیت جانور ہے چلیں اب آپ ان کا کانٹیک نمبر لیتے ہیں ناظرین کافی سارے ان کے پاس جانور ہیں ماشاءاللہ اور بہت ہیوی سائز میں جانور ہیں آپ کانٹیک نمبر لیتے ہیں جو نکرے خاص طور پر ان کے بعد بہت اچھے ہیں آگا جو نکرے کے چونگین ہو ان سے کانٹیک نمبر ان کا کانٹیک نمبر میں دے رہا ہوں اس کے بعد آپ ان سے کال کر کے ان سے رابطہ کر سکتا ہے آپ اپنے کانٹیک نمبر بتائیں گے جی سارے زیورو تین سو چار بائیس چھتالیس ایک سو چون سٹھ آپ کا نام محمد خالد اچھا ناظرین یہ محمد خالی صاحب کا نمبر تھا جو رابطہ کرنا چاہے اس نمبر پر کانٹیک کر کے ان سے رابطہ کر سکتا ہے نکروں کے حوالے سے بھاری جانور کے حوالے سے بڑے بھاری اور ان کو معلومات بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو معلومات بھی ہے رابطہ کر سکتے ہیں اس نے بتا رہا ہے کہ ان کا نام رکھا ہے مسٹر مانسو یہ نسل ہے یہ بھار کی نسل ہوگی وہی ہے مسٹر مانسو یہ بھایا چاہیئے��ے آپ نے اس سے زیادہ کبھی نہیں سنا یہ بھائی ماسٹر لگ رہے ہیں میں بلکل اپنے کام میں جو جانور بھی رکھے ہیں اس کے بارے میں سب پتہ بھی ہے یہ نہیں ہے جانوار رکھے ہیں اس کے بارے میں سب یہ جانتے بھی ہیں کہ کون جانوار ہے کیا جانوار ہے تو یہ بڑی بات ہے آہہ مسٹر وانسو وی ایٹ اچھا اچھا اس کی کیا پیرڈ ہے اس کا بارہ لاکھ روپر مانگ رہے ہیں یہ نمبر اسکرین بھی چل گیا تھا اس کو کوٹیک کرنے چاہایا مسٹر وانسو وی ایٹ کے لیے تو یہ نام نہیں رکھاوا ہے اس کا اس کا نام ہے اس کی نسل کا نام ہے بی ایٹ مسٹر وانسو ہو سکتا ہے ایمپورٹ ہوا ہوئی ہے اس کے حساب سے اسلام علیکم ناظرین اصل میں ہم نے بڑے جانور کی بہت ساری ویڈیو بنا کے ڈالی ہیں کچھ جانور تھوڑے سے کم رینج ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم خاص طور پیک ہے ہم نے دیکھا ہے اور وہاں سے ہم نے کہا چلیں کچھ چھوڑے جانور کی ویڈیو بنا دیں اس ویعہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ان کے پاس آئے ہیں آپ کا نام جناب محمد وقاس قریشی صاحب کے پاس آئے ہیں ان کی سارے جانور رہی ہے اور سب ایک جیسے جانور ہیں تقیب ان سوڑا بہت ہی اپا نیچے فرق ہے تو ہم نے کہا چلیں ایسی جانور کی ویڈیو بنا کے ڈالیں ان کے پرائز کے ساتھ یہ محمد وقاس صاحب ذرا ایک دو دو چار کے ذرا پرائز بتائیے جو ہماری پبلک لے سکے آپ سو کانٹیک کر سکے اور آپ سے رابطہ کر سکے بھائی جانور پچاس ساٹھ سکتر کلک کی رینج میں آپ کو چھوٹے لوگوں کو بھی خیال ہے جو جن کی رینج نہیں ہوتی ان کے لیے اچھا بتائیں گے کسی ایک آت کے بتائیں گے وائٹ والی جو کھڑی اس کے بتائیں گے پیسٹ ہزار روپے اچھا یہ کتنے داتیں جنب یہ دو داتیں صحیح بات ہیں صحیح بات اور اس کے ساتھ جو ہی وائٹ اور بلیک کھڑی ہے یہ ساٹھ کی دے دیں گے ماشاء اللہ بہترین اچھا یہ جو یہ ہے پچپن اچھا آپ یہ بتائیں یہ آپ یہی پیری پالی ہیں پنجاب سے لے کر رہے ہیں یہ پنجاب سے ہی ہمارا پنجاب سے شیگوان سے مال ہے مال وہیں سے آیا آپ کا بھائی کا ہے نا اچھا بھائی ہے نا اچھا 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 دوسرے آگے جو جیسے وہ وائٹ اور بلیک کھڑا ہے اس کے کیا پہتے ہیں وہ جی ساڑے مانگ رہے ہیں وہ بھاری جانور ہے وہ بڑی چیز ہے اچھا اچھا تو اس کے ساڑے آٹھ مانگ رہے ہیں اور اس کے نویے ادار روپے مانگ رہے ہیں ناظین تھوڑا تھا بھاری ایک اندازن بتا رہا ہوں میں آپ کو کتنا وزن ہوگا اس کا وزن ہوگا جی ساڑھے تین 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 مان کے لگ بڑھ تین مان کے لگ بڑھ اور یہ جو یہ جو آپ جس کی دھوم پکڑ رہا ہی یہ اس کے کیا پرائز ہیں کہ پرائز تو ایک بیس ہے پر یہ نویے میں ہم فائنل دے دیں گے کتنے دات ہیں یہ سب دو دو دات ہیں یہ کی اس آپ کے انتقریبا تقریبا تقریبا نویے ہزار میں میں آپ کو قریب پر دکھا دوں ناظین یہ تھوڑا تا ڈربی ہوتا ہے مان نہ دیں یہ نویے ہزار میں یہ تقریبا جانے اور یہ صحیح ناظین اتنا زیادہ بتا رہا ہوں دو من کی قریبیت ہو سکتا ہے اس سے دو میرا اپنا اندازع ذاتی اور اللہ پیتے جانتا ہے کہ کیا ہوگا دو من کے قریب گوش ہے کہ نویے دار پر مانگ رہے ہیں نگویزیشن کرنا آپ کا فرض ہے آپ لازمی ان سے نگویزیشن کیجئے گا کال کیجئے گا رابطہ کیجئے گا میں دوبارہ ان سے رویٹو کرواتا ہوں تھی جناب آپ نے نام اور کانٹیک نمبر بتائیں اور بتائیں کہ آپ نے یہ ہلکے جانور اس نے بھاری کی بیچ میں کیوں رکھتے سر ہلکے جانور مطلب ہمارے کرانچی کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ لوگ ڈون کی وجہ سے بھی قربانی سے محروم رہے جا سکتے تھے نا اس وجہ سے ہلکے جانور لائیں کہ جو لاک کی کرتے تھے اب وہ پچاس ساٹھ کی کر پائیں گے اس لیے چھوٹا یہ بھی خدمت ہے خدمت ہے یہ ہم ہر سال بڑے جانور لگاتے پر اس سال میں خود جان جان بوچ کے چھوٹے لائیں کیونکہ چھوٹے بھی کہیں گے اس سال اور ہر بندے کی اپنا نام اور کانٹیک نمبر میرا نام محمد واقاص قریشی ہے اور میرا کانٹیک نمبر ہے 0 315 21 31 926 آپ کا نام کیا جنب محمد ادنان محمد ادنان اچھا تو بتاتے نہیں اس کی جو وائٹ والے سے کیا پریزیں انس کی کیا نسل ہوگی اور کتنے دعات ہیں یہ یہ کام وہ ہے احمد پور نسل ہے اس کے لائے ایک لاکھ اسی ہزار روپے ایک لاکھ اسی درور پریز ہے بچی آئی ہے یہ بچی ہے چار دعات ہیں چار دعات اور اس کا پوریا جو وائٹ ہے یہ یہ اس کے ایک لاکھ 30 ہزار روپے ایک لاکھتیس اوپ کی ہے پنجاب کو رہی دو ثوار ناکڈ wear مال پیچھے سے آنی رہا مال بہت مہنگا ہے پنجاب میں پنجاب میں آنی رہا مال بھی تو مقصد آپ کو لگتا ہے آگے والے وقتوں میں منڈی تھوڑی اوچھی ہوگی تیز ہو سکتی ہے کیوں پہلے آئی تھی اٹھارہ ہزار گاڑیاں اب آئی ہیں نو ہزار گاڑیاں آہو گاڑیاں کام آئی ہیں گاڑیاں پیچھے آرہی ہیں ابھی کے نہیں آرہی ہیں پیچھے پنجاب سے گاڑیاں نہ بند ہوگی مال آئے گا وہ اندرونی سندھ سے آئے گا وہ بھی تھوڑا بہت دو ایک آزار گاڑیاں اس لیے کل کا دین اور پرسوں کے دین بڑھا ہے میں مارکٹ کے ساتھ مارکٹ کے ساتھ پبلک میں تھوڑی سکت ہے آپ کو لگتا ہے خریدنے والی سکت ہے کہنے والی بات کے کاروان نہیں ہے پبلک میں منڈی ہے بھی تھوڑی تیز ہے تیز ہے ماشاء اللہ اللہ کہہ آپ کیوں بھی روزی ملے جو لینے والے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنے حساب سے دلوا دے کیونکہ ہر کوئی انسان اپنے حساب سے آتا ہے ایک بلکل اینڈ میں آپ نے بچیاں کھڑی ہوئی ہے جو یہ سب سے اینڈ میں اس کے بارے میں سوالے بتائیں گے چلیں در مہا چلتا ہے یہ پچھانے اندر کتنا وزن ہوگا کتنا گوش ہوگا اس میں کم سے کم تین من کا وزن ہے تین من وزن ہوگا اس میں پچھانی دو داتیں ازار جنب اپنا نام اور کانٹیک نمبر پر نمبر پر رابطہ کر کے نہیں لے سکتا ہے